ہیلو دوستوں اگر میرا نام لوکیش ہے میں ابھی اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا یہ بات ان دنوں کی ہے جیسے ہی میرے کالج کا اگزام ختم ہوا میں اگلے دن ہی چھٹی منانے موسی کے گھر آ گیا تھا میری موسی بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ ایک عاشق مزاج کی عورت تھی میں نے تھوڑی دیر کچھ باتیں کی اتنے میں موسا اپنے آنفس کے لیے نکل گئے ان کو آج کسی کام سے چار پانچ دن کے لیے باہر جانا تھا موسا جی کے جانے کے بعد موسی نے مجھے اپنے کمرے کے باجو والے کمرے میں لے گئی اور بولی یہاں پر اپنا سامان رکھ دو موسی کے ساتھ میری ہمیشہ سے اچھی بنتی رہی ہے وہ میری طرف دیکھ کر بولی کافی سمارٹ ہو گیا ہے تو اور سمائل دے دی کمرے سے باہر چلی گئی اس سے پہلے میرے من میں موسی کے لیے کوئی غلط خیال نہیں تھا پر اس بار مجھے موسی کا ویوہار کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اب میں اپنی موسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں ان کا نام سمن ہے وہ دکھنے میں بہت ہی سندر ہے اور ان کی ادا تو اکدم قاتلانہ ہے ان کے فگر کی تو بس بات ہی مت کرو میری موسی دکھنے میں افسرہ سے کم نہیں لگتی اس بار موسی کو دیکھنے کے بعد میرے من میں کافی اتھل پتھل مچ رہی تھی تب ہی موسی کی آواز آئی اور انہوں نے کہا جا کر نہا لو اور پریس میں جا کر نہانے لگا اور جلد بازی میں چولیا لے جانا بھول گیا تھا میں نے زور سے آواز لگائی کوئی ہے مجھے تو لیا دے دو اتنے میں موسی کی آواز آئی رک جاؤ دے رہی ہوں جیسے ہی مجھے پتا چلا ستولیا دینے آ رہی ہے تو جانبوچ کر میں نے باتھروم کا پورا دروازہ کھول دیا وہ باہر ستولیا لے کر جیسے ہی اندر آئے تو مجھے دیکھ کر چونک گئے ان کی نظر تو وہاں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی میں نے ان کا دھیان بھنگ کرتے ہوئے کہا لاؤ تو لیا دو موسی آپ کیا دیکھ رہی ہو انہوں نے کچھ نہیں کہہ کر مجھے تو لیا دیا میں کپڑے پہن کر باہر آیا تو موسی میرے ساتھ باتیں کرنے لگی تو تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہے تمہیں ہنسنے لگا میں موسی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا ان کی نظر دیکھ کر میرا دل اسی کو پیار کرنے کا کرنے لگا تھا تب ہی موسی نے پوچھا میری کوئی گرل فرنڈ ہے یا نہیں میں نے کہا نہیں موسی نہیں ہے کیوں جھوٹ بول رہے ہو میں نے کہا قسم سے کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے موسی مسکرانے لگی پھر میں نے کہا اس بار آپ بہت اچھی لگ رہی ہو اسی نے کہا ایسی کیا بات ہے مجھ میں کہ میں تیرے کو اچھی لگ رہی ہوں میں نے کہا آپ ہو ہی اتنی سندر کہ ہر کوئی آپ کو پہلی نظر میں پسند کرے گا